میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی تقریباً رات کے دھائی بج رہے ہیں تین بج رہے ہیں رات کے میں ابھی دعواتیں اٹینڈ کر کے واپس آیا تو یہاں پر جو ہے پچھلے دو دن سے ایک ایشو چل رہا ہے محمد شاداب چوبیس سال محمد انصار الحق مدوبنی ڈسٹرک ایک بیہار کا رہنے والا ایک نوجوان لڑکا ہے وہ جو ہے پچیس تاریخ کے دن سمستی پور یعنی سمستی پور جو بیہار میں ایک اسٹیشن ہے وہاں سے سکندر آباد آنے کے لیے ٹرین پکڑا تھا وہ ٹرین نمبر کچھ ہے ٹرین نمبر کیا ذرا بتائیے ٹرین نمبر زیرو سیون زیرو فائی ٹو ٹرین نمبر ہے تو یہ ان کے بھائی ہے محمد شاداب کے بھائی ہے ان کا نام ہے محمد گل نواز یہ آپ کے پرگی روٹ پہ پہلے ایک مسجد میں امامت کرتے تھے لیکن اب وہ جو ہے کچھ فروٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو وہ لڑکا آ رہا تھا یہاں پر کوئی نوکری کے لیے کہیں مدرسے میں ٹیچر کے احسیت سے یا کوئی سی مسجد میں امامت کرنے کے لیے تو پچیس تاریخ کے دن سمستی پور سے لڑکا ٹرین چڑا اور ستہ ویس تاریخ کے دن ساڑے یعنی دس بچ کے تیرہ منٹ کو سیون ایٹ سیون زیرو تری سیون سکس ون ایٹ تری یہ نمبر سے جو ہے اپنے بھائی کو کال کیا بولا کہ میں کچھ ہی دیر میں سگندر آباد پہنچوں گا فیلحال میں مولا لی میں فیلحال خازی پیٹ پار کر چکا ہوں ان کے نمبر پہ کال کیا پھر ساڑھے گیارہ بجے یہ جو ہے ایکچلی یہ ان کے بھائی گلنواز ہے اور یہ ان کی اہلیہ ہے ان کا نام ہے شبانہ بیگم ساڑھے گیارہ بجے ان کو کال کیا اور سارے بچوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کیا ان سے اور بعد میں جو ہے اس کا فون بند ہو گیا اس کے بعد میں وہ لا پتہ ہو گیا تو آج تقریباً تیرہ روز ہونے کو آ گیا ہے تیرہ روز ہو گئے وہ بچے کا پتہ نہیں ہے ان کے افراد خاندان پہلے تو سگندر آباد ریلوے سٹیشن گئے گورنمنٹ ریلوے پولیس سگندر آباد پھر وہاں سے خازی پیٹ گئے پھر وہاں سے مولا لی گئے لیکن ابھی تک بھی بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا تو کل رات میں میرے پاس آئے تھے میں جو ہے یہ مسئلہ ریلوے منسٹر کو ٹویٹ کیا تھا ریلوے منسٹر کو ٹویٹ کرنے کے بعد میں یہ ہوا کہ ابھی تک تو پتہ نہیں چلا لیکن آج صبح میں آڑھ بجے پھر ان کے بھائی کو فون آیا وہی نمبر سے فون آیا اور یہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں میں دواخن میں ایڈمیٹ ہوں میں اچھا ہو کر آوں گا کہاں پر ہے کدھر ہے یہ نہیں بولا پھر رات میں ساڑھے گیارہ بجے ان کی بھابی کو فون آیا کہ بولا کہ آپ لوگ جو کمپلین دیئے ہیں میرے بارے میں وہ نکال لیجئے میں جو ہوں کسی کے یہاں ہوں وہ دس دن کے بعد میں مجھے چھوڑے گا میں آوں گا آپ لوگ مجھے ڈھننے کی کوشش مت کریے تو ابھی تک بھی یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ محمد شادہ کہاں سے لا پتہ ہو گیا کیا خازی پیٹ سے لا پتہ ہو گیا کیا مولا لی سے لا پتہ ہو گیا کسی کو کچھ نہیں معلوم تو ہماری جو ہے ریلوے آثارٹیس سے اور گورنمنٹ ریلوے پولیس بولیے ریلوے پروٹیکشن پولیس بولیے ان سے ہمارا مطالعہ ہے کہ تمام ریلوے سٹیشن چاہے وہ خازی پیٹ کر رہا ہو چاہے وہ مولا لی کر رہا ہو چاہے وہ سکندر آباد کر رہا ہو پورے سی سی ٹی وی کیمرے سے اور ہر جگہ جو ہے ٹکٹ کی چیکنگ ہوتی یہ کہاں تک ٹرائول کیا اس کو ڈھونڈ کر نکالنا ریلوے آثارٹیس کی سمیداری بنتی ہے تو پہلے تو میں ہمارے گل نواز جو شادہ آپ کے بھائی ہے کیا ایکچول آپ کے بھائی کا کیا ہے ذرا پورا ڈیٹیل بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے بھائی ہمارا نام محمد گل نواز ہے میں شادہ آپ کے بڑا بھائی ہوں اور ہمارے چھوٹے بھائی جو آ رہے تھے بیہار سے ان کا نام شادہ آپ ہے ان کو ٹیچر جوپ کے واسطے ہم بلا رہے تھے یہاں پہ وہ پچیس تاریخ کو سمستی پور سے اڑائی بجے گاڑی پہ نکلے اور میرے کو کنٹینیو بات ہوتے رہے بھائیہ میں یہاں پہ آ گیا یہاں آ گیا اور ستہ ویس تاریخ کے دن ایک بجے گاڑی کا ٹیم تھا سکندر آباد دس بج کے تیرہ منٹ پہ میرے سے بات ہوئی بھائیہ میں قاضی پیٹ پار ہو گیا بول کے پھر ساڑھے اگارہ بجے ان کے بھاوی کو بھی فون کرے بھاوی میں آ گیا بچے سے بات کر رہا ہمارے بچے سے بات کرے اس کا پھر اگارہ بج کے پچپن منٹ یا بارہ بجے سے ان کا فون بند ہے اور آز تک وہ نمبر بھی بند ہے اور ایک بجے سے ہم لوگوں ڈھونڈے وہاں پہ سکندر آباد میں پھر جی آر پی کے جو پولیس والے تھے ان سے بھی رابطہ کرے وہاں الانسمنٹ کرائے پھر انہوں دوسرے دن جمعہ کی دن بولا ہے غازی پیٹ بھیجے وہاں بھی گئے وہاں بھی ریلوے کیمرہ چیک کرے وہاں نہیں ہے پھر ہفتے کی دن آئی تو انہوں مجید سر بول کے جی آر پی کے پولیس والے بڑے صاحب انہوں پھر مولا علی اسٹیسن بھیجے مولا علی پہ گئے تو وہاں پہ کیمرہ نہیں ہے اب وہ گلی میں جاؤ بولے یہاں بھی گئے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا بعد میں ہم عمدداللہ خان صاحب کے پاس آئے ہم ریکوشٹ کرتے کہ صاحب ہمارے بھائی صحیح سلامت ہمارے ہاتھ کو دیے تو آپ کی مہربانی ہوتی ہم آپ کے لئے دعا کرتے کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں عمر درازی دے اللہ آپ کو جہاں بھی جائے دنیا کے ہر کونے کے اندر جائے تو اللہ آپ کو ہر جگہ کامیاب و کامیرانی کرے آمین محمد شادہ آپ کی بھابی ہے جو ستہویس تاریخ کے دن بھی بات ہوئی اور چھے گست کے دن بھی آپ سے بات ہوئی تو کیا ایکچولی کیا ہے ذرا پورا ڈیٹیل بولیے اسلام علیکم جو ہمارے دیور ہے آپ کا نام بولی میرا نام شبانہ بیگم ہے ہمارے دیور کا نام ہے محمد شادہ اور ہمارے ساڑھے گیارہ ویڈیو کال بات ہوئی ہمارے اس کے بعد ان کا فون پچیس تاریخ کے دن ساڑھے گیارہ بجے ویڈیو کال ہوئی آپ سے پچیس تاریخ کے دن ویڈیو کال بات ہوئی ہمارے اس کے بعد ان کا فون بند ہے پھر آج چھے اگسٹ کے دن بھی بات ہوئی آپ سے چھے اگسٹ بھی بات ہوئی ہماری اور انہوں یوٹیوب پہ کامپیٹ کرتا واپس لے لیو بور رہے ہیں ہمارے کو اور کیا بولے برحال ریلوے آثارٹیز سے ہماری گزارش ہے کہ گورنمنٹ ریلوے پولیس اور ریلوے پروٹیکشن فورس سے گزارش ہے کہ محمد شادہ آپ کو جلد سے جلد ڈھون کر نکالے کیونکہ اب انہوں جو نمبر سے بات کر رہے ہیں وہ نمبر بھی آ گیا ہے ہمارے کنے اور وہ فون پہ بات ہو رہی پھر بعد میں نمبر بند ہو جا رہا اور نئے نمبر سے بات کر رہے ہیں تو برحال آخر کیا ہے خصہ کیا ان کا کوئی اغوا کیے کیا ہو سکتا ہے ان کو کوئی بندک بنا کے رکھے کیا ان کا کوئی ایسا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے جو کہیں چلے گئے انہوں تو یہ تمام تر تفصیلات بعد میں ہی ان کے آنے کے بعد میں معلوم ہوتی ہے تو میری دوبارہ ریلوے آثارٹیز سے گزارش ہے گورنمنٹ ریلوے پولیس سے ریلوے پروٹیکشن فورس سے کہ محمد شادہ آپ کو ڈھونڈ کر نکالے شکریہ یار زندہ صحبت باقی